اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان آن آباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز ایڈیو ایپ ٹی وی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دپارٹمنٹ آف ایڈوکیشن کے چیئرمنٹ پروفیسر دکٹر خالد خوشید صاحب ان سے ہم چل کے جانیں گے کہ آخر یہ دپارٹمنٹ کتنے عرصے سے بیز ایڈیو کے لیے اپنی فرائض سے انجام دے رہا ہے اور کتنے سٹوڈنٹس کو یہ فسیلیٹ کرتے ہیں اور کون کون سے پروڈرام یہاں پر سٹوڈنٹس کے لیے آویلیبل ہے سلام علیکم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو ویلی مچ فار دیس انٹریو تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ دپارٹمنٹ انیس سو چھاسی سے جو ہے وہ اپنے خدمات انجام دے رہا ہے اور کرنٹلی جو ہمارے پاس کوئی ساٹھے ناؤس سٹوڈنٹ انڈرول ہے اور جس میں دس پروگرام ہیں فرام بی ایس ٹو پی ایش ٹی اور تقریباً ہمارے پاس تیرہ ریگلر فیکلٹی ہیں جس میں بارہ پی ایش ٹیز ہیں اور کوئی چالیس جو ہے ویسٹنگ ٹیچر ہمارے پاس ایم فلو پی ایڈی پڑھانے آتے ہیں تو ہمارا یہ دپارٹمنٹ ماشاءاللہ جو بڑے شعبوں میں ہے بیزر یو کے جو ہے سوشل سائنسز کے اہم شعبوں میں اور بڑا پروگریسیو ہے اور ماشاءاللہ ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کوالیٹی آف ایڈیوکیشن جو ہے اس کو پرموٹ کیا جائے اور ایڈیوکیشن کے میار کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ یہ ہمارے پاس جو لوگ ماسٹر یا پی ایش ٹی جہاں فل کرنے آتے ہیں یہ اچھے طریقے سے مل کو سرف کر سکے ہونیسٹی کے ساتھ اور اپنا کانٹیبوشن کر سکے سر یہاں پر سٹوڈنٹ کو اپنا پریکٹیکل ایڈیوکیشن کے ساتھ پریکٹیکل ایڈیوکیشن کے ساتھ کیا کیا پریکٹیکل ایڈیوکیشن دی جاتی ہے یہاں پر سٹوڈنٹ کو ایک تو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہائر سیکشن ان کو ریسرچ میں انوال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم مختلف پروگرام بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر سیمینار بھی کرتے رہتے ہیں میں نیشنل انٹرنیشنل سطح پر ابھی میرے اس دور میں کینیڈا سے پروفیسر آیا اور ہمیں انگلینڈ سے دو دفعہ پروفیسر آیا اور ایک دو ہم ملیشیا سے ہیں اس طرح بیلجیم سے ہیں اور لوکل بھی ہمارے جو ایکسپورٹر واتے رہتے ہیں اور اس طرح سے ہم سیمینار وار شاپس جو کنڈیکٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا جو ویان اور جو ایکسپوریر وہ بڑے اور اس طرح سے ایک موٹیویشن بھی لوگوں کو ملتی اور ایک ٹریننگ کا باعث بنتا ہے اور ان کے لائلنگ ہوتی سر کیونکہ یہ دپارٹنٹ آف ایڈکیشن ہے کافی ہاں سٹوینٹس کا ایڈکیشن کی طرف رجھان رہتے ہیں تو اسی حوال سے اگر میں پوچھوں لائیبریری کا تو سر کون کون سی کتابیں یہاں پر موجود ہیں اور کتنے مطلب کالیکشن کتابوں کی یہاں پر لائیبریری موجود ہیں جی اب یہ پچھلے ایکشلی ہماری بڑی لائیبریری ہے اس میں اور کافی زیادہ جو کتابیں موجود ہیں نہیں پرانی جو نیو ایڈیشن ہے لیکن جب سے یہ ٹکنالوجی کا زمانہ آیا یہ جو ای لائیبریری کا فیشن آیا تو اب لائیبریریوں پر اب وہ باتیں نہیں رہیں لائیبریری ہیں جو ہیں یہ پیپر والی لائیبریری یہ پیچھے چلیں گی ہیں اور اب جو سٹوینٹ ہیں ہم ان کو جو ہے ٹکنالوجی پر لے جاتے ہیں تاکہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک محدود لائیبریری نہ ہو بلکہ دنیا کی لائیبریریوں سے اپنی بکس اٹھائیں ریسرچ کریں اور سٹڈی کریں تو جب سے یہ جو ای لرننگ کا زمانہ آیا اور یہ ای بکس کا زمانہ آیا تو اب ان لائیبریریوں کی اہمی طرح سے کم ہو چکی ہے تو ہیں تو صحیح ہماری بڑی مضبوط لائیبریری اور ہم ہر سال اس میں کم از کم سا و دو سو کتابوں کا زافر کانٹیوں سے کرتے رہتے ہیں اور ہم لیٹس جو ایڈیشن ہم اپنے سٹورنٹس کے لئے پروائیڈ کرتے ہیں ہم کو جنرل بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس اور تیسس بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو گائیڈنس کا باعث بانتے ہیں ہم کو روشن دکھاتے ہیں صاحب بلکل آپ نے صحیح بتائے آج کل ای لرننگ کی طرف کافی رجان جا رہے تو صاحب آپ کی دور میں بھی کتابیں ہوتی تھی لائیبریری سے آپ کرتے ہوں گے تو صاحب آپ نے کونسی ڈگری آسل کی میں نے یہاں بیزر جو ستے ویسے سب سے پہلے ایمیٹ کیا تھا لیکن اس سے پہلے میں کر چکا تھا ایمیسی فیزکس اور اس کے بعد پھر میں نے ایمیسی کمپیوٹر سائنس کیا اور پھر میں جب لیکشر ہوا تو اس کے بعد میں نے ایمفل ایڈوکیشن کیا اور پھر پی ایش ٹی ایڈوکیشن کی جو کہ یہاں گلاسگو یو کے اور ہمارے دپارٹمنٹ سے تھی اور یہ اچھی سیکا سکوررشپ تھا اور اس کے بعد میں نے ایک بوز ڈاگ بھی کینیڈا کی ایڈوکیشن کیا اور اس طرح سے یہ میری کچھ تعلیم کیریئر ہے وہ اس طرح سائنس اور سوشل سائنسز پر مہدل جائی سیر آپ نے اپنا کوئی دیگر ممالی کا بھی ویزٹ وغیرہ کیا اسی ریسرچ کے حوالے سے انہی اور چیزوں کے حوالے سے ہاں جی یہ کافی زیادہ وائد ہیں اور بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً کوئی گیارہ بارہ کنٹریز میں میں گیا اور ویزٹ بھی کی ہے اور رہ بھی صحیح میں ہے تعلیم بھی حاصل کی پیپر بھی پڑے ریسرچ جس میں چیزہ چیزہ کنٹریز ہیں اس میں امریکہ ہے اٹلی ہے جرمنی ہے اور اس کے علاوہ جائنہ اور جاپان سویڈن تو ان میں جا کر اور امریکہ کانیڈا میں نے ان پر اپنے میں جا کر ریسرچ بھی کی ہے اور پیپر بھی پریزنٹ کیا اور پاکستان کو ریپرزنٹ کیا اور یہ موسکی جو تھے اچھی سی فنڈے ٹرپ تھے اور ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ہے مجھے مجھے ملا جیسے میری اپنی ڈیولممنٹ بھی ہوئی اور میں اپنے سٹرونس کو بھی سے کوشش کرتا ہوں ان کو یہ چیزیں ان کے طرح پیدا کی جائیں اور ان کو ایک 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 اچھا راستہ جو ہے زندگی کا اس پر پڑھلا جائیں سر آپ نے دنیا کے کافی ممالی کا وزٹ کیا اور کافی آپ نے یہاں سے سرچ بھی کیا تو یہاں پر بچوں کی گھرومنگ کے لیے آپ کا کیا وزن ہے کیونکہ آپ دپارٹمنٹ کی شیئر میں ہوئی ہیں تو بچوں کیسے طرح سے آپ گھروم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اکٹائمیک کے ساتھ ساتھ ایک تو ریسرچ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے نمبر دو جو اسلومنگ کی مورل جو کریکٹر بیلڈنگ ہے وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم ہے تو میں مجھے جب بھی موقع ملتا ہے جب بھی گیدرنگ ہوتی ہے یا ایون کلاسوں میں جب نہیں آتی تو میں ان کو جا کر ایک بات سکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو آنیسٹی پسند ہے ہارڈ ورک پسند ہے تو آپ خودارہ آنیسٹی اور ہارڈ ورک کی طرح کام کریں تو ہر چیز آپ کے پیچھے بھاگے گی اور یہ کامیابی کا مہترین راستہ ہے تو ہم سب سٹورنٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جو مورل ڈیولیمنٹ ہے میں اس کا بڑا قائل ہوں تو ہم جو لوگوں کے ٹیکسانومیز کے طے سارے لوگ ہم پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر کوگنیٹیو جو ڈومین ہے اور یہ تو نالج کے لیے ہے لیکن جو افیکٹر ڈومین ہے وہ آپ کی ویلیو ایڈوکیشن کی بات کرتی ہے ڈیلیوری کی بات کرتی ہے ایکسپٹنس کی بات کرتی ہے اور پھر تیسری ڈومین جو ہے وہ ہے ہماری سائیکو موٹر سائیکو موٹر ڈومین جو ہے سکل پرڈیو تو اس کا مطلب سٹوئنٹ کے اندر تین چیزیں دینا بہت ضروری ہے ایسے خالی نالج نہیں بلکہ ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی چاہیے ان کی مورل جو ہے وہ تراش کراش کرنی چاہیے اور ان کو کچھ نہ کچھ سکل دے کر بھیجیں ایڈوکیشن کی سکل کیا ہو سکتی ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کی کمیونکیشن سکل اچھی ہو ان کا وی آف ڈیلیورنگ اچھا ہو ان کو کمپیوٹر کی سکلز ہونی چاہیے اور ان کو اپنے جو ہے سبجیکٹ کی جو کریکلم ڈیولیمنٹ کی سکل وہ ہونی چاہیے تاکہ جب وہ مختلف سکول و کالجوں میں جائیں تو اچھا رول ادا کر سکے اور ایک جو ہے آنیسٹ سٹیزن جو ہے وہ اس طرح عبر کر سامنے سر ایڈی لاسٹ آپ ایڈوکیشن کے سٹوئنٹس اور اسی کے ساتھ دیگر تمام سٹوئنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری ویب ٹی وی کے طرح ہاں میں سب سے بڑا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا انسانوں کے لئے اللہ تعالی نے بنائی ہے اور ہر چیز انسانوں کے لئے ہے اگر ہمارا اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے تو پھر آپ کو ہر چیز ملے گی صرف اس کے لئے آپ کو رائٹ ڈائریکشن لینی ہے اور امانداری سے اس فیل کو کام کرنا ہے راتیں جاگنی ہیں اور محنت کرنی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے محنت کو اپنا شعار بنائے اور اونسٹی کو اپنا شعار بنائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کام یا بھی آپ کے قدموں پر نہ ہو تو چیزیں سمجھوں پر سے اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ دنیا انسانوں کے لئے بنائے گی یہ تو پھر فکر کیسی صرف آپ کو ڈائریکشن اپنی سیدھی کرنی ہے آپ کو افتاد ٹھیک ہونا چاہیے تو اگر آپ کا ٹیچر آپ کو صحیح گائیڈ اچھا مل جاتا تو قابل نہ کیا میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کا رول ہے تو ٹیچر سٹونٹ کا ایک جیسا رول ہے اگر دونوں پاسٹے ہوں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے نہ کسی روزگار میں پرابلم آئے گا نہ کامیابیوں میں تو ایکشلی یہ خامیتاب آتی ہے جب دونوں میں سے ایک بندہ اپنا رول یا دونوں لوگ اپنا رول سائی ادا نہیں کرتے تو جی آناظرین یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر خالد خرشی صاحب چیئرمن آف ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ اسی کے ساتھ اپنے مزبان آن آباس کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم